بسم اللہ الرحمن الرحیم جن دوستوں نے ابھی میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اگر انہیں میری ویڈیو اچھی لگے وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں لائک اور شیئر کر دیجئے گا آج کا میرا موضوع ہے انسان ہر انسان میں خامیاں بھی ہوتی ہیں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اٹس میں ہر انسان کے دو چہرے ہوتے ہیں اب یہ اللہ تعالی نے جو انسان کے نصیب میں لکھا ہوا ہوتا ہے وہ اس کا وہ چہرہ سامنے آ جاتا ہے اللہ تعالی ہر کسی کا نصیب اچھا لکھے تاکہ ہر انسان کی جو خاصیت ہے جو خوبیاں ہیں وہ سب کے سامنے آنی چاہیے اور جو خامیاں خامیاں تو ہوتی ہی ہیں لیکن اللہ کرے ان خامیوں کی وجہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرا دنیا میں علاقے میں محلے میں رشتہ داروں میں اچھی خوبیوں کے ساتھ میرا چہرہ سامنے آئے میریاں خامیاں کم سے کم لوگوں میں ظاہر ہوں اللہ تعالی سب کے ایسے نصیب بنا دیں اور ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے اور اللہ تعالی سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ میری خوبیاں میری خوبیوں کی وجہ سے میری معاشرے میں عزت ہو اور اللہ کے آگے میں اللہ کے آگے میں سخرو ہو سکتا کہ اللہ تعالی ہماری خوبیوں کی وجہ سے ہمیں دنیا میں ایک عزت کا مقام دے اور آخرت میں اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اس لئے آپ کوشش کریں اپنی خامیوں پر قابو پانے کی پرپور کوشش کریں اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ میری اس خامیوں کی وجہ سے یا اس کام کی وجہ سے میرا معاشرے میں میرا مقام ڈاؤن ہو رہا ہے یا میرے دوستوں کی نظروں میں میری ویلیو ڈاؤن ہو رہی ہے یا میرے ملے داروں کے آگے میری نظر جھک رہی ہے معاشرے میں میرا مقام ڈاؤن ہو رہا ہے اس لئے کوشش کریں کہ اپنی خوبیوں کو مد نظر رکھ کے اپنے آپ میں اچھائی پیدا کریں کہ آپ میں جو خوبیاں ہیں کیونکہ آپ اپنا جب تک اعتصاب نہیں کرتے رہیں گے تب تک آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ میں دنیا میں کیسے چل رہا ہوں آیا دنیا میں میرا مقام اچھا ہے یا برا ہے اس کی پھلکل آپ نظر رکھا کریں کہ میرا معاشرے میں مقام کیسا ہے کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ میں کسی کو فراد کر کے ایک عزت کا مقام پا لوں گا یا کسی کے آگے جھوٹ بول کے میں کامیاب ہو سکوں گا یا اپنے آپ کو بظاہر اچھا ثابت کر کے اور انڈر گراؤن یا میری جو ہے نا دو نمبریاں وہ کسی کے سامنے نہیں آئیں گی یہ نہیں ہو سکتا آپ کی اچھائی اور برائی بلکل سارے وارڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ یہ قطر یہ قطر نہ سمجھیں کہ میں نے فلاں بندے کے سامنے اچھا بنے یوڑ بولا اور اسے پتہ نہیں چلا یہ نہیں ہو سکتا لہٰذا اپنے آپ کو اپنی عزت بنائیں اور معاشرے میں ایک اچھا مقام بنانے کے لئے پوزیٹیو رول ادا کریں اپنی آپ کو سچا ثابت کریں اور سچا بنائیں جھوٹ نہ بولیں آپ یقین مانیں سچ بول کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں جھوٹ بول کے وقتی کامیابی ضرور ملے گی لیکن وہ کامیابی آپ کو آگے جا کے شرمندہ کرے گی جھوٹ بولنے سے وقتی کامیابی ہوگی لیکن آگے جا کے آپ کو شرمندہ کرے گی اور سچ بول کے وقتی ہو سکتا ہے بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کے سچ کی وجہ سے آپ کو تکلیف مشکل یا بیستی کا باعث بننا پڑتا ہے یا ہو جاتی آپ کی انساٹ لیکن وہ وقتی ہوتی ہے آپ یقین مانیں کہ جب آپ سچ بولیں گے آپ کامیاب ہو جائیں گے آپ اپنی خاصیت کا یہی یہی اپنے اندر پیدا کر لیں کہ آپ نے چھوٹ نہیں بولنا آپ سے اگر غلط کام بھی ہو گیا ہے تو آپ سچ بولیں اور سچ میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ کو کامیاب کر دیتا ہے اس لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں میں اس لیے یہ باتیں کرتا ہوں کہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ ایسا کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے یہ کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے ہم کسی کے آگے اپنے آپ کو برا ظاہر نہ کریں لیکن قدرتی بات ہے یہ ہو جاتا ہے بس آپ اپنا پیرامیٹر لازمی رکھ کریں آپ اپنے ضمیر کی آواز لازمی سنا کریں آپ یہ لازمی سوچا کریں کہ یارے میں اگر جھوٹ بولوں گا تو میں پکڑا جاؤں گا میں اگر جھوٹ بولوں گا غلط بیانی کروں گا تو میرا دوست میرا بھائی میرے والدین میرے محلے دار یہ یار مجھے پکڑ لیں گے کیونکہ آپ کا جھوٹ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے تو وہ دنیا کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے لہٰذا یہ قطن اپنے ذہن میں ذہن سے اٹھا لیں کہ آپ غلط بیانی کر کے جھوٹ بول کے دو نمبری کر کے اگلے بندے کو جھانسہ دے دیں گے یہ نہیں ہے ہمیشہ سچ بولے اور آپ کی کامیابی ہے آپ عزت دار بھی رہیں گے بالکل دنیا اور آخر میں آپ کامیاب ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو ہم سب کو نیکی کی ادائے دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب اچھے کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کا اعتصاب کٹے رہیں اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو موسیقی